وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآَيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا اور اگر آپ نہ لائیں ان کے پاس نشانی یعنی وہ مانگی قَالُوا تُو كَيْسَهِمْ لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے چن کر کیوں نہیں لائے آپ ہمارے لئے چن کر کیوں نہیں لائے قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوشَائِرَيَّ مِنْ رَبِّ فرما دیجئے بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وشی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے حَذَا بَسْوَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور یہ ہدایت ہے یہ سمجھانے کے لئے ہے تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لئے ایمان لانے والی ہو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائیں تو ہور سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں دو قسم کے احکامات ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے موجزات عطا فرمائے موجزے کا مطلب ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز دنیا جس کا مقابل نہ لاسکے جس کا توڑ نہ لاسکے جس کو دنیا چیلنج نہ کر سکے اس کو موجزہ کہتے ہیں موجزہ ساری انسانیت کو عاجز کر دینے والی چیز ہے اور یہ نبیوں انبیاء کرام علیہ السلام والتسلیمات کی نبوت کی علامت اور دلیل ہوتا ہے موجزہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے آخواں صلی اللہ علیہ وسلم نے کو موجزات عطا فرمائے اور یہ موجزات قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے اور احادیث مبارکہ میں باب المعجزات مستقل عنوان ہے احادیث مبارکہ میں اور اس کے علاوہ علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھ دیئیں علامہ سیوپی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں القصہ اسم الخبرہ دو جلدوں میں اور ایک چھوٹی سی کتابیں بہت ہی اچھی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو موجزات کو اکٹھا کیا گیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو موجزات تو موجزات تو اللہ اپنے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں لیکن ہمیشہ سے قوم والوں کی یہ ترتیب رہی ہے کہ وہ من پسند کے موجزات کا مطالبہ کرتے ہیں من پسند کے موجزات جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم سنیں گے تو مانیں گے خود بھاری تعالیٰ کو سنیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر تور پر چلیں گے وہاں جا کر کہنے لگے ہم دیکھیں گے تو مانیں گے کتنی بڑی وہ افسوس کی بات ہے مشرقین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے کبھی کہتے تھے آسمان سے ہمارے نام کا خط لے کبھی کہتے تھے مکہ سے پہاڑوں کو ہٹا دو یہاں کی زمین کو سرسبز و شاداب بنا دو یہاں چشمیں بہا دو تو ظاہر بات ہے کہ یہ مو مانگے موجزات یہ پورے کرنا یہ تو نبوت کی ذمہ داری نہیں ہے ہر ایک کا موجزہ وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتا ہے نبوت بہت انچا منصب ہوتا ہے تو ہر آدمی کی بات جبکہ وہ مسلمان بھی نہ ہو اور وہ اس طرح کے مطالبات کرے تو ان کو کون پورا کر سکتا ہے عقل سلیم رکھنے والا آدمی اس کو سمجھتا ہے اور کہتے ہیں جب آپ ان کے پاس ان کے مو مانگا موجزہ نہیں لاتے تو کہتے ہیں آپ ہمارے لئے چھانٹ کرتے ان کر کیوں نہیں لے آتے آ کر مازی جی میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب نے وحی کی ہے میرا کام تو اتباہ ہے باقی یہ موجزات یہ سمجھانے کے لئے ہیں اور جو میری طرف وحی ہے یہ تمہیں سمجھانے کے لئے ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس قوم کے لئے جو ایمان لانے والی ہو اور سب سے بڑھ کر ایک موجزہ وہ قرآن پاک ہے جو آج بھی امت کے درمیان الحمدللہ موجود ہے اور اس سے بڑھ کر کس موجزے کی ضرورت ہے اور دوسری آیت کریمہ میں قرآن پاک کے عذاب کو بیان کیا گیا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو قرآن پاک کے آداب میں سے چند آداب کو ذکر کیا گیا کہ غور سے سنو اور خاموش رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے جب بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا خاموش رہو غور سے سنو اور خاموش رہو یہ نماز کی قرآن تو ہو یا خطبہ ہو یا کسی بھی جگہ پر تلاوت ہو رہی ہو تو خاموشی سے قرآن پاک کو سننا چاہیے اور قرآن پاک کے آداب میں سے ہے اگر ہم اس پر کان لگائیں گے سنیں گے عمل کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی رحم بھی فرمائیں گے نماز کے اندر قرآن پاک کی طرف کان لگانا خاموش رہنا یہ تو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم ہیں البتہ یہ ہے کہ غور سے سننا یہ کم ہوتا ہے دھیان ہی نہیں کرتے کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں یا خود نماز پڑھنے والے مرد خواتین کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سننا اور کان لگانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آیت کریمہ کا مطلب حضور نے ارشاد فرمایا تو بطور خارس فرمایا اذا فرج الامام فلا صلیت ولا کلام جب امام خطبے کے لئے نکل آئے تو نہ نماز پڑھنی ہے اور نہ آپس میں باتیں کرنی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس وقت کوئی شخص دوسرے کو نصیت کے لئے بھی زبان سے یہ نہ کہے کہ خاموش رہو یعنی دوران خطبہ کسی قسم کا کلام تصویر لصیحت کچھ بھی پڑھنا درست نہیں ہے یہ آیتیں بطور خاص خطبے جمعہ کے خطبہ وغیرہ عیدین کے خطبہ نکاح کے خطبے کے لئے نازر ہوئیں خاموش رہنا اور کان لگانا یہ واجب ہے اور اس کے علاوہ اگر جلسے وغیرہ میں پروگرام میں تلاوت ہو رہی ہے زیر بات ہے وہ سننے کے لئے ہے اس کو خاموشی سے سننا یہ واجب ہے البتہ عام حالات میں اگر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے اپنے طور پر وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں آیا ان کا کان لگانا خاموش رہنا واجب ہے یا نہیں ہے بعض عزورات نے کہا کہ ان کا بھی خاموش رہنا واجب ہے اور کان لگانا ضروری ہے ورنہ یہ سخت گناہ ہے کان لگانا واجب ہے اگر نہیں لگائیں گے تو گناہ گار ہوں گے لیکن بعض دوسرے عزورات نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اونچی آواز سے پڑھ نہیں نہیں چاہیے پڑھنے والے کو بھی اونچی آواز سے پڑھنا جائز نہیں ہے جبکہ لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں ایسے موقع پر بلند آواز سے پڑھنے والا بھی گناہ گار ہوگا لیکن بہرحال اگر وہ قرآن پاک جیسے جمعہ کے خطبے میں نماز میں سنانے ہی کے لئے پڑھا جا رہا ہے پھر تو خاموش رہنا واجب ہے اور اس کے علاوہ خاموش رہنا اچھی بات ہے لیکن اس میں گنجائش ہے ایک آدمی اونچہ پر پاس میں کوئی سو رہا ہے کوئی اپنے کام میں لگا ہے تو صرف گنجائش ہے کہ اگر وہ کام نہ بھی لگا سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی آواز کبھی کبھی حجرہ مبارک سے باہر تک آتی تھی اور ازواج متحرات میں اسے باز آرام بھی فرما رہی ہوتی تھی اور باقی نبی علیہ السلام کے شوراکہ یعنی صحابہ کرام وہ بلند آواز سے تلاوتیں کرتے تھے در بات خیموں میں مختلف قسم کے کام کاج ہوتے ہیں خدمتیں ہوتی ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام ایک سفر سے کے لئے حضور نے راستے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو اشعری قبیلے کے جو لوگ تھے وہ تلاوت کر رہے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا رات کے اندھیرے میں میں نے پہچان لیا کہ یہ اشعری لوگوں کے خیمے کس طرف ہیں اور کہاں ہیں اگرچہ دن میں مجھے ان کی قیام کی جگہ کا عدم نہیں تھا یعنی وہ بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے منہ نہیں فرمایا کہ بلند آواز سے کیوں کرات کی نہ سونے والوں کو ادایت کی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا تو مٹھ کے بیٹھو اور قرآن سنو خلاصہ یہ ہو گیا کہ ایسے مواقع پر پڑھنے والوں کو آجتہ پڑھنا چاہیے جبکہ لوگوں کو سنانے کے لئے نہیں پڑھ رہے اپنی تلاوت کر رہے ہیں اور وہاں لوگوں کارنا جانا ہے قدر بلند آواز سے اور وہاں دوسروں کو بطور خاص متوجہ نہ کرنا گویا یہ بھی واقعات سے ثابت ہے ساری بات کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ دیکھیں جب نماز میں یا خطبہ جمعہ میں یا کسی بھی پروگرام میں فی المجلس میں اگر سنانے کے لئے قرآن پڑھا جا رہا ہے پھر تو کان بھی لگانے ہیں خاموش بھی رہنا ہے خطبہ نکاح خطبہ عیدین سب اس میں شامل ہو گئے لیکن اگر کوئی آدمی لاوت کر رہا ہے اپنا معمول پورا کر رہا ہے ایک تو اس کو ایسے مواقع پر زیادہ انچہ پڑھنا بھی نہیں چاہیے جہاں شور شرابہ ہو لیکن اگر گھر میں قدر بلند آواز سے پڑھ رہا ہے یا ایسی مجلس میں تو کان لگا کر سنے ساتھ والے تو یہ حمدہ اور بہتر بات ہے نہ بھی سن سکیں تو اس کی گنجائش واقعات سے معلوم ہو گئی باقی مدارس میں مکاتب میں بچے پڑھتے ہیں مساجد میں تو وہاں ظاہر بات ہے ہر ایک انچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے اپنے اپنے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر درج کا اپنا وہ انچی آواز سے پڑھ رہی ہے تو اس صورت میں یہ گنجائش ہے کہ سب اپنا اپنا پڑھتے رہیں ظاہر بات ہے وہاں اپنا اپنا پڑھنے کی وجہ سے ایک شور سا ہوتا ہے ایک آواز کی بلندی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں ضرورت کی بات بھی کر لی جاتی ہے اور اسی طرح بچے پڑھتے بھی رہتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے ہاں ایسے موقع پر جہاں کاروبار میں لوگ مشغول ہیں اور اس طرح تو بس کوشش کی جائے کہ زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھا جائے اور اسی طرح بعض حضرات مساجد کی لاؤڈ سپیکر پر یا اس طرح دکان وغیرہ میں بہت انچی آواز سے تلاوت لگا لیتے ہیں تو اگر لوگوں کی کام کاج میں خلل نہیں آتا تو صرف اس کی گنجائش ہے ورنہ اسی حد تک لگایا جائے کہ خود کو آواز آئے کیونکہ قرآن پاک کے بہت زیادہ آدھاب ہیں اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے قرآن شریف کو جتنی انچی کتابیں اتنی اس کے آدھاب بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کا بھی خیال کرنا ضروری ہے جس وقت امام نماز میں یا خطیب خطبے میں کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے تو جنت کا ذکر آئی یا جہنم کا تو جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی ہے اسی لئے اسی طرح اللہ کا کوئی وعدہ ہے یا وعید ہے اس موقع پر بھی خاموش رہنا ہے البتہ نفل نمازوں میں آہستہ آہستہ دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے آدھاب نصیب فرما دیں خلاصہ یہی ہو گیا کہ قرآن پاک کے بڑے آدھاب ہیں قرآن پاک باوضو اس کو چھوہ جائے آج کل اس میں بھی لوگ کوتائی کرتے ہیں بساوقات بھضو کی طرف توجہ نہیں دیتے اور کتنے پڑھنے والے اور بساوقات کہیں لاکھوں کروڑوں میں پڑھانے والے بساوقات اس میں سستی کوتائی کر جاتے ہیں کہ قرآن کو چلو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو پڑھانے والے ہم سب کے لئے بھی ضروری ہے کہ باوضو ہوں پڑھنے والوں کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ بھضو کا احتمام کر لیں قرآن پاک بچے اٹھا کر سپارہ گھر لے جاتے ہیں تو بہتر یہ کہ قرآن پاک کو سینے سے لگا کر دائیں ہاتھ میں اٹھایا جائے اور ہاتھ کو بھی نیچے آدمی نہ لٹکائے بلکہ سینے کے ساتھ لگا کر قرآن پاک کو لے جائے جائے اور خاص کر اگر مدرسے میں کسی بچے کو امن پڑھانا ہے اور اس کے بیگ میں دینی کتب ہیں خاص کا قرآن ہے تو اس کو یہ ٹائروں والا جو بیگ ہوتا ہے کھینچ کے رہ جاتے ہیں بچے اس طرح بلکل مناسب نہیں ہے کم از کم اس بیگ کو اپنے کندوں کے ساتھ لٹکایا جائے اور قرآن پاک کے آداب کا لحاظ کیا جائے اسی طرح جو ہے بسوقات قرآن پاک تفاصیر ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کی جاتی ہیں اس میں بھی ہمارے عملے کو چاہیے مسلمانوں کے کہ قرآن پاک اور دینی کتب کا وہ بہت زیادہ خیال کریں دیکھئے یہ قرآن پاک بہت ہی مقدس تیز ہے اور اس کی توہین بے حرمتی ایک دفعہ سیاسی مظاہرے میں ابھی تک ہمیں یاد ہے اخبارات میں بھی آیا ایک سیاسی ہنگامہ ہوا آج سے بہت پہلے تو نعوذ باللہ اس میں گاڑیاں جیسے لوگ جلا دیتے ہیں کوئی سیاسی بڑی شخصیت قتل ہو گئی تھی تو تقریباً نعوذ باللہ سولہ سو قرآن پاک جلا دیئے گئے آپ اندازہ لگائیے اور اسی طرح مقدس اور آپ کو ڈالنے میں احتیاط نہیں کی جاتی ہے تو بہر صورت جس طرح ہم نے اپنے بڑے آبا و اجداد کو دیکھا کہ قرآن پاک کا بہت ہی زیادہ عدب کیا کرتے تھے اور جیسا کہ ہمارے اسلاح سے بھی منقول ہیں تو اپنے بچوں کے دل دماغ میں قرآن کی اور حدیث پاک کا بہت زیادہ احترام بٹھانے کی ضرورت ہے کہ آزام کی آواز آئے تو خاموشی قرآن کی آواز تو خاموشی اور اسی طرح قرآن اٹھانے کا طریقہ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ ایکی مرتبہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تلاوت بیج میں قدم قدم پر باتیں کی جاتی ہیں رکا جاتا ہے تو نہ کفیت پیدا ہوتی ہے نہ کچھ تو اس لیے بہت سارے جو بھی آدابیں ہم آداب مختلف قطب میں لکھے ہوتے ہیں تو ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کوشش کی جائے پاؤں سمیٹ کر قرآن پڑھا جائے اگر کوئی عذر نہ ہو دیکھ نہ لگائی جائے اور اسی طرح قرآن پاک کے اوپر پہنی نہ رکھی جائے نہ اس کے اوپر بازو رکھ کر پڑھا جائے اور سر ڈھانک کر قرآن پاک پڑھا جائے ہر طریقے سے ہم آداب کا خیال کریں گے انشاءاللہ پھر اللہ تعالی ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقَرِيمِ